الحمد للہ مبتیل وعید البلیق الحمید ذِلَفِّ الْغَاسِ وَلِقَابِ الشَّدِيدِ مَنْ هَدَاهُ فَهُوَ سَعِيدُ السَّدِيدِ وَمَنْ اَدَلَّهُ فَهُوَ الْقَعِيدُ الْتَعِيدِ يَعْلَمَا زَهْرَ وَمَا وَتَنَا وَمَا خَفِيَ وَمَا هَلَمَا وَمَا قَبُلَ وَمَا حَجَنَا وَصْرَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَشْرَفِقًا بِيَانِ وَاقِبِ النَّبِيِّينَ سِيِّدِ الْمُرْسَلِينَ شَفِیدِ الْمُزْلِبِينَ سِيِّدِ الْأَوْوَلِينَ وَلَاخِنِينَ سَيِّدِنَا وَحَبِئِنَا نَبِيَنَا وَكَرِيمِنَا وَمُولَانَ مُحَمَّد صلوح عَبْدُهُ وَرَسُلُّهُ بِالْحُدَا وَدِينَ حَمْدِي الْسَلَامُ اَمَّا مَا بُخَرُقُّ بِالْتَاجِنَ الشَّئِمْ بَعْرَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَحْبَالِ الرَّقِيمِ مَثَلَنُونِهِ كَمْشْتَاب فِيهَا مِصْبَاح المِصْبَاح وَفِي الزُجَاجَة آمنتُ بِاللَّهِ صَبَتَ اللَّهُ لَعِيمِ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةٌ سَلُّونَ عَلَى النَّبِينِ يَا أَيُّهَا اللَّهِينَ آمَنُوا شَدُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَمُهُلَانَا مُحَمَّلِ النَّعْمُّ لِلْجُولِ وَالْكَرَمًّ مَنْ بَيْلْعِلِ وَالْحِلِّ وَالْحِكَمْ وَآلِهِ وَصَحْبِهُ وَالِكُسَلِّمْ صُلَاةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا جِدَّ الْحَسْنِ وَالْحُسْيْنِ مُنَزَّرٌ شَيْكٍ فِي مَحَاسِرِهِ وَجَوْهُ الْحُسْنِ فِي غَيْنُ مُقَسِرِ وَأَبْيَدُونَ يُسْتَسْأَلْ غَبَامُ بِمَجْحِهِ فِي بَاوِلْيَتَامَ عِسْمَةٌ بِعَابِهِ اَمْتَلَقَّ وَلِتَّعْ أَشْرَقَةِ الْعَوْقِ دَاعَقْ بِدُورِكَ الْمُفَقِّ نَحْنُ فِي ذَلِكَ اَتْتْتِيَاعِ مَنْدُورِ سُبْلَ الرِّشَادِ نَحْقَيقٍ وَالَيَا سَلِّ وَسَلِّمِ دَاعِيَا سَلْمَقَ اَلَا حَبِيْبِكَ خَيْدِ الْخَلْقِ قُلِّهِ اللہ کی حق و سلام نبی کریم صحیح ست تقریم بائی سے تخلیق ارد و سلام سلدہو علیہ وعلی آلہ و صحبی وَبَعَرَقْ وَسَلْمَا کی باردہ ہے محبت و عقیدت کے ساتھ دودھ و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحبت اللہ شریف کے لئے ہیں میں بہت مشکور و ممنور ہوں منور سامزادہ و عالشان پیرِ طریقت رہدر شہیر منور قبلہ ریاض احمد اسلامی صاحب کے قرآن مبرکات اولادیہ تھا کہ اس بابرکت منقر و مقدس برز میں اخر کو آپ کی دعوت دی منور سیری قبلہ آلہ منور خواجہ خاندان پیرِ طریقت سیدی پیر محمد اسلام محبت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ کرنا کی تمام خلفاء تمام مریدین تمام دیغیدین و تمام تسلیم آج الحمبر اللہ یہ برز میں حضور سے کیلئے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مسعود اور آپ کے ذکر مناطق کے حوالے سے مراقب کی گئی مجھ سے قبر آپ نے حرد اللہ نبیل خل صاحب عزیز دیغیدین اور علماء سے اس موضوع کی اہمیت اس کی شئی حصیت اور ایک مومن کا تعالی ذات مصطفیٰ کرنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے جو آپ کی سماعت کیا ملح قصار کے ساتھ کیونکہ وقت بہت محبود ہے چند باتیں ذکر کرنی کے ثابت حاصل کروں گا کہ یہ وہ مقدس مہیمہ ہے کہ رسی اللہ علیہ السلام کی جلدہ گریب نہیں یوں تو اہم سنت الحمدللہ ساتھ کے دیارہ مہین اڑنا بچھونا ہوں کے ذکر کے ساتھ مہین لیکن خاص طور اور یہ مہینہ اس میں اہل سنت اہل محبت اہل اسلام اپنی تمام محبتوں اور عقیدتوں کو مشتمع کر کے حضور سیدی آلم کی ذات مبارکہ سے رشتہ ہے اس کی تجدیب کرتے ہیں اس کا اہیان کرتے ہیں میرے دوستو میرے اور آپ کیا آپ علیہ السلام ملی اور آپ کو یہ ایمان اور یقیدہ رکھنا لازم اور ضروری ہے کہ جناب سیدی آر عسید علیہ السلام کی ذات گرانی تمام جماعت انبیاء اور تمام افراد خلق اندر سب سے ممتاز 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 عقیدہ جس کا بنتا ہے وہی شخص کرنے کی چاشنی کو اور جنب اس کا مقدر ہو سکتی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں لیکن علماء نے اس پر محس کی ہمارے مدربوں نے اس پر تفسر کی ان دلائق مرتب کیا کہ حضور سیدی آر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے قرآن کی نصر ثابت ہے اسلام کی مطلع عقید ثابت ہے لیکن اگر عقید کی بنیان حضور سید آر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سمید کے لیے اگر ہم کوئی مقدمہ باندھئے کوئی بنیان کو ذکر کریں کوئی اصول بنائیں کوئی کیا ہے وہ ہمارے آئیمہ نے اور انبیاء کی نموطوں اور ذات کو علق ذکر کی آگ جناب السنگی علم میرے اور آقا ہرے مبار دومت میں آلان ثمان والے آمین علال جناب سنگی علی رسول اللہ 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 کی نسانت کو علم ذکر کی میں یہاں پر ایک بڑا قیم کی حمالہ ذکر کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں ہی کہ میں دیانا ہوں اس لیے کہ لکھنے والے بڑے مردوسودہ ہیں علم کلام میں ہمارے امام اور ہمارے مرک میں لیتا اور اس پسندانے کے لیے دراصل دین جو ہم تک پہستا اس کی تین حصول پہ شریعت جو ہم نے دیتی ہے اس کے تین شعبے ہیں تین سندگ ہیں تین زانی ہیں اور یہ تین وں ملتے ہیں تو بردہ مسلمان ہوتا ہے اور شریعت کام جو جس کو حرق مجدی پاک ہوتی آتا کہ شریعت نہ سی گز بس شریعت کے تین حصے جب ملتے ہیں تو شریعت کو تحق ہوتی ہے اور اس میں سے ایک دیت لیا اس کو شریعت نہیں کہا جاتا شریعت ان تین حصوں کے مجموع پہ آتا اور آپ سلسلہ ایک مجدی دیا آلیہ سے نصد ہے اس کی قرر آپ سے نصد ہی کنس کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدی کی لہت پر کہ وہ خواہ میں زیر فلق رہی تک لائے اگرام وہ ہند میں سرمایہ آئے اللہ نے جہبار اللہ نے جس کو کیا برمک خبر اللہ کی توحیم کے محافظی میں تاخرین اللہ جو مجدی ریانہ اور اللہ حق العالمی کی ذات و صفح اور حضر سمت کے جو وحافظی کی صفح کے مختلاع شیخ ربانی تعیم زمانی رضی اللہ تعالی اللہ سنیے دوست سمت شریعت کے تین پارس ہیں تین حصے وہ تین حصے ملتے ہیں تو شریعت مطاعت ہوتی ایک عقیدہ ایک احکام و شریعت اور ایک اخلاق و عداد عقیدہ وہ ہے جو دل دل رہتا ہے احکام ہو دل رہتا ہے اور اخلاق و تصور ہوا ہے کہ وہ مجھو دل رہتا ہے وہ یہ تین علم قرآن سے لکھتے ہیں اور یہ شریعت ہے اب آپ سوری کی ہم یہ عام لوگ کس طرح علم کی رحم حاصل کریں تو اہل سنت کے تین علم کے مقتضا ہے اگر ہم اخطام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اعتماد جن کی تحقیل پر ہے وہ امام رادو حلیفہ ہے ہم اگر عقیل کی بات کرتے ہیں تو جن کے ایک پرہ آخر حلیفہ سنت ہے وہ عمام مقصور معفلی نہیں رہیفہ اور جن کے طریقت اور جن کے اخلاق ترقیل پرہ حلیفہ ہے وہ صحیح بہت حلیفہ 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 اس سوالی آپ کی بھی حسیت اماز کرتا کہ آپ رکو سے سریعے جا کہ گوسی آدم کو اٹھایا کرتے تھے تو گوسی آدم کے عقیل اور افیاد نہیں کرتے میں کہ آپ نے مزار شریف کو سنجھائی نہیں اصول کو سمجھائی نہیں اگر امام آزم نے اٹھایا ہوتا وہ اٹھاتے کیونکہ فق میں ایک اعتناق ہوتے ہیں وہ ایمام آزم ہے غنس آزم سے ہمارا رشتہ تصنف و اخلاق کا ہے اور ایمام آزم سے ہمارا رشتہ فق اشتہ ہاتھ ہے اسی طرح میں دوست ان کلاب اور ان عقیدہ کہ جن باقوں کا جان تھا اس پر عمل کیے بہت اور اسے عمل نہیں بلکہ اس کو دل سے سنک جانے بہت مسلمانی نہیں ہوتا اس دن کو میان کرنے میں تین سو پیرہ یا تین سو سترہ ہی اینا کے رسال اللہ امام منصول ماتوری جی رہی ہوتا آپ کی مبارک کتاب جو واقیتا کتاب اپردی جو فساد سبھان اللہ جو شرق نے نہیں لکھے گئے ہدایت کی فروغ کی لہذا اس کے مات ہوس کے طابق اور حید کو مانا جائے جو سترہ جائے اور سیم نام کے طابق اور حید کا اور مات خوال سترہ 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 میرے دوست امام منصول ماتوری عمی اللہ آج سے دار سو سال پہلے اور اہو سنت اخناف پر ان کی تحقیق کریمہ ہے آپ سے پوچھا گیا کہ حضور صحیح عالم کی عرسانت کی برین کیا ہے ہم مسلمان علیہ سمجھ جائے دلائم کے جانے ہیں تحقیق کے جانے ہیں رسلس کرنا چاہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں سترہ کیا ہوگا اس پر شماحی کی اس پر ویتنس کیا ہوگا آپ میں تین مبارک کتاب 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 سارے انڈیا کے نمو تعالی زی پر دیا اور حضور سنگی عالم کی حضور سنگی عالم حضور سنگی محضور محضور حضور سنگی عالم تین چیزیں دری بندی ایک اقلی اقلی اگر اس کو اگر حضور کے ساتھ دکھا جائے تو سردار کی ذات مبارک کا واضح اور ایک وہ حصی موجزہ کہ انگی سنگی لے جاری ہوگیا یہ موجزہ لیکن فرماتے ہیں ایک دو موجزے اکنی لیا پر ہے حضور کا وجود جو ہے حضور کی جو ذات ہے یہ خود حضور سید عالم کا وجود سر سے لیٹر فاؤں گا جو میرا امام کہتا اللہ کی سرطہ و قدر اشارت لوگ ہمیں ادانی دے رہے ہیں میں نے کہا جو تمہارا قیلہ ہم اس کے قائل ہیں لوگ کہتا تم حضور کو عصاب نہیں مانتے میں نے کہا جس معنی میں تم معنی تو اس معنی میں نہیں مانتے تو کہا سمجھا سکتے ہو میں نے کہا یہ بھی بحث چھوڑو میرے امام نے شیر مسجھ آیا ہے اب انسان کا وجود سر سے لیٹر فاؤں کبھتا ہے میرے امام کا کہتا ہے کہ میرے آقا کیسے ہیں کس کی؟ اللہ کی سرطہ و قدر یعنی حضور سر سے لیٹر فاؤں کا اللہ کی سرطہ و قدر شام ہوئی اور عقیدت سنوہ ہے سنوہتہ نبوت کے بارے میں انسان نہیں انسان ہے انسان ملکہ انسان یہ بھی پڑھنے انسان ہی انسان کوئی انسان ہے قرآن پر ایمان بتاتا ہے ایمان میں کہتا ہے ملیدہ جناب السیل کی آردت وہ ہے کہ ہے انسان لیکن کوئی انسان انسان ہے ہے جن سے بشر میں سے کوئی بشر انگیسان ہے ہے اخلاقی خلق میں سے کوئی مخلوق انگیسی ہے یہ عقید اگر جنتا ہے وہ انہوں نے انگیسان ہوگا میرے دوستوں درستہ بجو فرمائی ہے کہ آپ پیانی بات کے باتے ہیں اب وہ منصوب آپ کو ہی نہیں رکھی رہے میں دیکھا ہم میں آپ کو بیج لینے نا فروخ بھی کر دیں تو پھر جس سے بڑھاتی ان کی حوالہ فرمائی ہے کہ حضور سید یارم کی ذات خود آپ کا وجود خود آپ کا مدن خود آپ کا مدن سکارت میں جس میں ملائے یہ خود آپ کے نورت کی درید ہے فرمائی ہے اللہ علیہ وسلم نے جس مانتے سے جس شہر سے جس جوہر سے آپ کو پینا کیا اس سے صرف آپ ہی بن سکتے تھے دوسرا وہ حضوری میں سکتے تھے کسی مانتے سے کہا تھا کہ منظہ علی شریف کی محاصلی ہے فَجَوْحَنْ غُسْنِ فِيْقَئِ مُتَسْلِمِ حضور اللہ نے آپ کو ایسا حضور پر طرح بنایا کہ جس جوہر سے آپ کو بنایا گیا وہ تقسیم ہوئی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ یہ ذات کے لئے بنایا گیا وہ ذات آپ ہی ہے اب علیکم میں دکھرے کہ یہ تو عقیدہ ہم نے کوئی یہ نہ کہیں کہ انہوں نے بس دو عزار کی باتیں کرنی یہ صوفی حضار بیٹا یہ بات کرنی میں نے کہا کہ صوفی ہی محبت ہوگا صوفی ہی محبت ہوتا ہے جب وہ ساہر کا سارے خروق کا سپر قتاء کر کے نقیرہ پاتا ہے کیلارنگ کا ملفتہ ہوتا ہے جس پر صوفی کا نقض ہوتا ہے تو وہ ابانیوں کو اوہر کر چکا ہوتا ہے وہ مدن سے مانے کی طرف چکا ہوتا ہے وہ تعلیم سے مزاج کی طرف چکا ہوتا ہے وہ اول سے مجھینے کی طرف نرض Audio وہ جس کو مجھینے دے دیا جاتا ہے لووس میں مرات میں مستاثی بھی تحراب کرے کریں تو معجہ تھی لرمانبہ 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 من ایک والے سے کہنے کہ اس کی کھنچ کو تھوڑا کم دینا دے تو میں اتنا کو جمعہ بھی کرنے کیا جا رہے ہیں حتب جنگا تاکہ کھنچ نہ ہو اور میں کوئی سیوٹیوٹی آباز رکھی ہے تاکہ میں خطب کر سکتے کیونکہ ناکہ نہیں پڑنا مزاہر نظام کی طور پر امت کا وہ امام ہے کہ ان کو ایک طرازوں کے پرہنے رکھیا جائے گا یہ ایک تحبیق کا مقام ہے انہوں نے دکھا کہ حضور صنید یا رسول ہیں اس کی دلیل کیا؟ فرما آپ کا بدل اس کی دلیل ہے آپ خود رسالت کی دلیل ہیں اور دل اس کی دلیل قرآن کیسی آئر سلیلیل سے پتا ہے قرآن یعید فقار احمید رہے جناب اسیلی آدم کے بدل مبارک کے حضار سے ذکر کیے میں رازی کہتے ہیں اللہ فرما کہا محمود کیسا ہے سنیے اس کو ایک مقدمہ آرستانو قرآن بھی بات کرتا ہوں فرما مثلا نوحی کے مشکار اللہ کے نوح کی مثال ایسے جیسے تا تا کو بہت ہی اس کے اندر جرال رکھا جاتا ہے آپ دیمار میں دیکھتے ہیں گاؤں بھی ہاتھ کے طریق سراب سا بنا ہو جائے ہول ہوتا ہے جس میں لنٹ رکھا جاتا ہے تاکہ نائم جو ہے اس سے برائیوڈ ہو جائے اس سے با جائے اللہ فرما کہا میرے نور کی اشار ایسی ہے جیسے ایک تا فی ہم اسباہ اس کا چراب دیکھا ہے اچہ ان اسباہو فی سجا جا اور وہ چراب جو ہے وہ کانچ کے ایک برتن کر رہے اور وہ کانچ کے برتن جو ہے از زدہ جو ککن مہا کون کبھل در لیچو کانچ جو ہے ستاروں سے زیادہ چلک کر دیا ستاروں سے زیادہ شاید اس کے لئے بامروں ہے اور یہ چراب جو کانچ میں رکھا لیا اور جس پر کانچ کا خاموش چڑھایا گیا اور وہ کانچ ستاروں سے زیادہ برسک رہے تو یہ سوال کھڑا ہورا کہ یہ چراب جلتا کیسے اللہ فرماتا یو قبر ان شگر مبارکتی زیادہ کی اس کو ہمیں پاکی ہوا اور مبارک تیر سے بھٹا کے جلاتے ہیں جو زیادہ کا ہے اور فرمائے نہ شرقیت و نہ غربیت نہ یہ کس کا ہے نہ بیسک کا ہے نہ یہ شرقی ہے نہ غربی ہے اور یہ تیر اتنا رفائن ہے اتنا پاک ہے اتنا نرم ہے اتنا کشابہ ہے اتنا لطیف ہے اور اتنا نرم ہے کہ اللہ فرماتا یکاب زیادہ جو بھٹیو اس تیر میں اتنی تاثیر ہے کہ چنداری بنانے کے بھٹیو بھٹیو یہ تیر اتنا ساتھ ہے کہ بھٹیو چنداری کے یہ بھٹیو بھٹیو فرمائے اللہ وغنطم سسونا آگ دیئے بھٹیو یہ بھٹیو بھٹیو لیکن ہم نے اس وقت آگ پھر بھی لگائی اس لیے کہ آگ جو لگائی وہ بھی نور اور وہ تیر تھا وہ بھی نور فرمائے نور رہا نور ہم نے نور کے اوپر نور کو رکھا یہ دیل کیا ہے اس کی مسائل آگے لیکن چلتے ہیں اس آیت کو آگے لیکن چلتے ہیں سورے نور ڈھاٹنے سے آگے لیکن اس آیت کو پڑھنا کہ اس میں بھٹیو بھٹیو حضرت ایوہ کے لانجیو اہیتا ہم نے لکھتے ہیں کہ یہ سکار سناب آجیتر کیا ہویا فرمائے لیکن اللہ کے نور کی مثال ایک تاک کی ہے حضرت سنہی مستقی مران اللہ حضور کے سینے کو بولیے سبحانہ حضور کے سینے کو اللہ نے تاک کیا مشتاک کیا ایک نقایت پر ذہن میں آری کہ حضور کا سینہ کیسا کیسا دوسری بیگا بزندگی فرمائے لیکن اللہ فرما Einstein ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں دل کھولتا ب SNK اللہ کو یہ کہنا چاہیے انہوں نے آپ کے دل کو بھی کھولا اللہ فرما喜欢 دلißt آپ کے سینے کو کھولا فرمای Paul فرماییا چینہ اگر ایک 만나 کھلا ہی تو دل پر سو ب Spring اللہ فرما تہل ہم تیرے سینے کو خود کھولیں گے جس تیرے سینے کو جب خواہ پھولے تو تیرے دل کی انتہا تو پھر کون جان سکتا ہے تیری خلق کی مستہ تو کون جان سکتا ہے امام ریسول شاہد عزیز محمدی سے دہیر رحمہ اللہ نے پیانا 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 کی یا فرمان حضور کے سینہ مبارکہ کی اس اب اتنی ہے کہ اس ایک سہرہ ہو اور اس پر بارا لیاستیں عباد ہو بارا لیاستیں عباد ہو بارا بادشاہوں کے قلعے ہو ایک قلعہ اس بادشاہ کا ہو کہ جو بہت بڑا حقیم ہے اور بڑے بڑے دانا حقیمِ جمعان گے سے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے حکمت کو سیکھتے ہیں اور دوسرا قلعہ قلعہ تو ہے جس مطلب کا ایڈمیسٹرگن بیٹھا ہوا ہے اور اس کا معال یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے پاہر اور دنیا کے بڑے بڑے لیاستی یمیر اس سے زندگی بلالے کا طریفہ سیکھتے ہو جسرا قلعہ وہ ہے جس میں ایک ایشہ بادشاہ ملے ہیں جس کی قلعہ سب سے حقا ہے بڑے بڑے قرآن اس سے پڑھنا سیکھتے ہوگئے اللہ بارہ شعبے جس پر دنیا کا نظام چلتا ہے وہ بارہ شعبے کے ناہری ان بارہ کلوں کے درہے اور وہ کلے اس سہرہ کے درہے اور وہ سہرہ مصنفانی سیدھے درہے یہ مقامِ حضورﷺ کے لئے کہو جس بار اللہ کتنی عجیب بات ہوتی کہ حضورﷺ کے جائے کر بہستی جائے اور جناب سیدھے آدم ان کی بات کیا اور قرآن نے ایک اپنا پہل اس کی تفسیر میں پڑھ کر دیتا ہے کہ یہاں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے سینے کو شاہ کیا تیرے سینے کو ہم نے کھولا کیونکہ سینہ جب کھلتا ہے ایک کھولا تو دل سو کھولا اس کو سینے کو خدا خوب کھولے تو اس کا دل کتنا کھولا تو میں آنے نہیں کہا کہ یہ نہیں کتر واپس آتا ہوں فرما محبوب کا سینہ ایسے پہ سکتا مشکا فرما میں سنوری ہٹتا مشکا فی ہاو مشکا اور اس میں چراف رکھا ہوا ہے چراف سے بنا شریعت کی تعلیم اور اللہ کی تحید کی مالیتا ہے مزباہ پھر زجانہ اور وہ چراف جو طاق میں تھا تو چراف کو اللہ نے خوبصورت شیشت اندر رکھا جو سکتا روشن ہے فرما وہ شیشہ حضور کا دل ہے سینہ مشکا ہے مصباہ نائفت الہی ہے اور صداع آئینہ یہ دلِ مصطفیٰ ہے فرمایتا دو فرمایت یوں کلو یوں کلو ہم اس کو چلاتے ہیں بھائکاتے ہیں روشن کرتے ہیں مبارک زیتون کے درشے لا شرکیت ان ملابارلی یقین فرمایت یہ وہ ہے کہ اس میں تیل جو ہنا ہے یہ حضرت الہی بھائیت بھائیت ہے بھائیت کے ہیں بھائیت کے ہیں بھائیت کے ہیں ہمارے محمود کی جو روح ہے نا اور ہمارے محمود کے اندر جو مانشد اور کمان ہے فرمایت یہ اتنا ساکھ اتنا روشن اور اتنا راضیت ہوئی بھڑکتے ہیں فرمایت نبیوں پر تو بھائیت بھائیت گئی تو ان کی نبوت آسکارا ہوئی فرمایت مصطفاء وہ ہے جس سے بھائیت بھائیتنے کی ضرورت نہیں وہ خود اپنا باقیزہ ہے کہ خود اپنے وجود سے نبوت بزار کرتے ہیں لیکن ہم نے بھائیت بھیجی اس لیے کہ ذاں بھی نو تھے وہی بھی نو تھی کمان پر کمان ہو جائے فضیرت پر فضیرت میرے دو سنتانہ نے گائی یہاں سے کہ میرے اور آپ کے آئے ان کی بشریت کے لئے سباہ نکال پر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ حضور کو بکریہ چلاتے تھے حضور تو اپنا بول کھا لیتے تھے میں نے کہا آبی باتیں نہ پڑو کیا خوش صورت بات اس کے ہر دیار خان نہیں تہیں سباہتے حلیمہ بکریہ جس نے چلائی تھی حلیمہ کے لیتے پکریہ جس نے چلائی تھی حلیمہ کے لیتے عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا پوری بات پڑو فمان پکریہ جس نے چلائی تھی حلیمہ کے لیتے عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جنگلہ ملا تھا مجھے معلوم نہ تھا شکر ایساں میں چھپا تھا شکر ایساں میں چھپا تھا کوئی معمود نہ تھا سنئے یہ تو پہلے قرآن سے آپ کے ساتھ نے وہ اشارات کی ہے تو ستار کے بدنے پاہ پر اس میں کوئی ذاتی کوئی تخلیل نہیں ہے یہ میرے آقا کی شان ہے یہ بچہ بھیوں نے آکر ملان کرے گا تو ہم سبحان بلاتے ہیں کیونکہ یہ تقریری رنگ نہیں یہ حقیقت ہے اس میں نے یہ نہیں تو اسی پر کون بٹھا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے محمود کی تاریف ہے یہ بات کو یہاں بہت بھی نہیں کرے تو ہم سب کو زرمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے سورے نور جہاں میرے محمود کا سلام پر ذکر کیا وہ نے سوہا کرتا اب آئیے میں اختقام پر آپ تو بتاؤں کہ میرے آقا کی پاکیزگی جو قرآن میں ذکر کی کیسے وہ آپ نے دیکھانے کو تلاتی حمیثوں سے کہ میرے آقا نے جسم پر مکھی بھی نہیں بھی میرے آقا علیہ السلام پر صحیح زمین پر نے اور میں پہلے لیے سکتا چکا ہوں حضرت مجددی پاک کیسی شخصی سے اس کو سمجھ سکتا ہے آج اللہ نے سعودیہ سے تین موڈی کتاب لیتی ہے حضور کا سایہ ہے میں نے کہا تم حضیح سمجھے ہی نہیں کیونکہ حضیح کو ریوائیت سے نہیں سمجھا جاتا درایت سے سمجھا جاتا ہے اس کے معنی میں مفروض سے سمجھا جاتا ہے اور مجددی پاک میں یہ درایت ہی کرتی ہے کہ آپ سے کسی نے پیچھا کہ حضور کا سایہ تھا فرما ہوئی نہیں سکتا فرما حضور کا سایہ کیسے سکتا ہے فرما کسی ذات پر سایہ جب ہوتا ہے جب وہ غیر اس ذات سے زیادہ روشن ہو دیکھو سورج ہم سے زیادہ روشن ہے اس لیے سایہ ہمارا کرتا ہے ٹھیک ہے چانت نے پورا نکل آیا تو ہم سے زیادہ روشن ہے اس لیے تو ذات سے زیادہ جب غیر روشن ہو تو سایہ پڑتا ہے کہ آپ دانا ہی ہم نے پیپا چھو ہمارے کائنات کے کوئی شہر مصطفیٰ کے اسی روشن ہے ہی نہیں تو زیادہ کیا ہوگی تو زیادہ نہیں ہے تو سایہ پڑتا ہے یہ کس مسئلے کی درائیت ہے یہ مسئلہ کہتا ہے اب اگر درائیت سے بھی سکتا ہم آجائے تو درائیت اس کا سامن نہیں دیتی اس لیے کہ درائیت کی یہی کہتی ہے کہ جس کو خدا نے یقاب و زید و حلی کی دیلیوں کہا ہو کہ وہ کائنات پر سب سے روشن ہے تو اس کا سایہ پہ حاصل ہو سکتا ہے اب سنیں میرے دوستو جنابی صحیح آدم علیہ السلام کے وجود یہ خود حضور کی نبول کی دیلی ہے صدار کے چہرہ حضور کی نبول کی دیلی ہے اللہ اکبر اور کیا بات حضور مولانا مرتضیٰ پر ہے قاضیات اتر کرتے ہیں کہ صدار والم کے دیدار دیوارے مولانا مرتضیٰ سے پوچھا دیا تو فرمایتے ہیں من رآہ دیائے ہاں وہ فرمایتے ہیں کوئی اچانک دیکھتا ہے کوئی در جاؤں احمد تاریخ ہو جاتی فرمایتے ہیں جب فرمایت بردار ہو رہا آتا تو بھلا آتا ہے تو کسی نے پوچھا حضور کو غیر دیکھیں غیر دیکھیں تو وہ ڈر جائیں آپ تو عاشق ہیں گھر والے آپ دیکھتے تو کیا تفید بری شخص آپ دیکھتے تو کیا تفید ہوتی حضور کے والا مزا کہتے ہم دیکھتے تو کیا تفید ہوتی فرمایا یہ عرب کا سہرہ ہو گرمی تیز ہو برک friend or تم گزر رہے ہو عرب کے سہرہ سے اور گرمی کی تہای شنید ہو تمہاری پانی تم سے کھو جائے تمہاری سوائنی تم سے کھو جائے اور پھر پیاس تمہیں خل کرنے لگے اور اتنی پیاس بڑھ جائے گرمی دھوک اتنی بڑھ جائے اتنی بڑھ جائے یقینی بڑھ جائے تمہاری وجہ دن کا پانی سوکنے لگے تمہارا خلق سوپنے لگے تمہاری شماعت کانٹا بنگائے اس وقت تم موت کے قریب ہو اور اس وقت اگر کوئی تمہارے کوئی پھلے تھنڈا اور نیتھا شہرت ڈالے تو بتاؤ کہ مذہب کتنی آئے گی کہ حضور بیان نہیں کر سکتے کم اس سے زیادہ مذہب چہرہ مصطفہ کو دیکھنے گا تمہیں اس سے زیادہ مذہب چہرہ مصطفہ میرے آقا کا پسینہ دیکھا ہے میرے آقا کی جسم کے وہ چیزیں جو عوالی سے مشریع پر سکتے ہیں اس کو میں آپ دیکھیں اس کی مصال دنگلانیت کی بھی دیتا ہے اس سے بھی حالہ پر جاتا ہے لیکن میں آپ کے باتے دہن کی بات نہیں کرنا وہ تو بہت کسیاتا ہے میں ہاں پر حضور علیہ السلام کی طرف کشن کی ستار کے پسیر نوار کی بات نہیں کرنا میں آپ کو یہاں پر حضور کے مول نوار کی بات کرنا سوریے انسان جو پانی کو بیٹا ہے کیونکہ پشاک کے حدیث ہوتی ہے ہوتی ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے اور اس آپ پڑھو جانتے ہیں اور نبی کو اپنا سمجھ کر پڑھو تو وہ نہیں ختم ہو جائے نبی کو اپنا سمجھ کر پڑھو تو وہ حدیث ہوتی ہے نبی کو اپنا سمجھ کر پڑھو تو پھر مسلمی کی عبارت بھی تمہارے نے اس طرح پڑھائی سوریے دے دوستو انسان جو کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے اس کو پشاک کی حیرت ہوتی ہے بول یہ تو میرے آقا بھی پانی پیتا تھا میرے آقا بھی کھانا کھاتا تھا بولی سبحان اللہ لیکن انسان ہی انسان وہ انسان ہی عدد قاضی آ سکتے ہیں کہ انہو کانا اراغا آئندتا ہوتا سردائی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد لیکن انسان وہ پشاک کی حیرت ہوتی ہے سردائی اس مقاب پر جاتے جہاں پر جس کو بیٹ پر خلاک دیتے ہیں تشریر میں جاتے قاضی آگا ہی تھا کہ آئندتا غووتا انہو کانا آئی اراغا آئندتا غووتا ان شکت نہ دو فرمایا حضور جب جاتے وہ زدہ پر تو زمین پھڑ جاتی زمین پھڑ جاتی فَدْدَلِعَقْ غَائَتَهُ وَبْبَوْدَهُ اور حضور کے قسم سے نکمے والی کوئی بھی چیز نہیں زمین اس کو اپنے نظر لیکن لیکن ہاتھ پر خوشبو بھی کوئی کو پھڑ جاتے ہیں حضور جاتے ہیں حضور جاتے ہیں اور آگے سوئے آپ پہنگے یہ تو قاضی آس کا اشعار تھا میں انہیساں تکل کیوں نے میری ماں کو مینی سیدہ عائشہ بولتا ہی ماں جنرل پولی کہتی صرف سے بولتا ہی ماں بڑی محبت سے کہوں میری ماں ہماری ماں کی عزت ہے ان کے خادماؤں کی جوپوں پر پڑھا رہا ہی میری ماں کو مینی سیدہ عائشہ صدیقہ ملتے صدیق بڑی اللہ عنہ ہمارے حضور سے خود پوشا اور یہ معاملہ گھر کا پرائلیسی کا یہ میری ماں سے حضور کون جاتے ہیں جب بھی میرے آقا کریں جاتے خلا کی طرف یعنی بیٹی خلا کی جاتے ہیں تو میری ماں پیشتے ہیں ایک دن 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 تین دن چار پہنا سال دو سال تین سال ایک دن حضور سے جانا ہی رسول اللہ قائل عائشہ صدیقہ ملتے ہیں اگر اللہ کہا یا رسول اللہ انکا تختیر خلا ماں درامن کشائی حضور آپ دن خلا جاتے ہیں اور جب انسان تو حیرت کرے جاتا آپ جاتے ہیں میں باروں آئے آپ کے پیشے ماں درامن کشائی ملعب ہم نے آپ کے بسم سے کچھ ایک آئی نہیں کریں یہ میری ماں رسول اللہ برسول اللہ بار کی بار پر ماں والے ہوتی ہے برن سخان اللہ بار کی بار میں تو پھر ماں والے ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ آپ بہار آئے اور میں فوراً میری بابو جب نہیں تھا سوائے خزموں کے کچھ نہ تھا تو میری ماں نے کچھ حضور کی اتلاع ہے ذائب سے میری ماں جو ہیں وہ معصومت ہو نہیں حضور کی خادمہ ہیں حضور کی زوجہ ہیں حضور کی تیمیز ہیں لیکن ہم اہل سنت کے مزدید معصوم سے نبیوں کے لیے ہوتے ہیں مجھ سے ایک تیوی جہنے پر قسمت آتے ہیں نہیں ایمان کی معصومت تو میں نے تھا ایمان کو معصومت آتے ہیں کیا باتی ہے جب کہاں میرے ناسو بنا کر دکھیا گیا تو میرے نئی تشریح کرنے کے لیے رہی تو چاہیے تو میرے پھر بارہ نہیں پھر بارہ آرب چاہیے کیونکہ آپ کا ہر بڑا سمائے لئے کچھ نہیں گل رہا ہوتا ہے تو میرے پھر بارہ نہیں پھر بارہ آرب چاہیے تو میری پانہ مذہور کی تیویز ہے ایسا شیفہ کے امت ماد آئیوں پھر میری ماں نے ہی اگلتا ہوتا ہے تو میری ماں نے ہی اگلتا ہوتا ہے کہا سنیے یہ آخری میں شکار سے کہا اور سنوے اس بات ایسا چھوٹا بندہ نہیں پانگیان نہیں پانگیان نہیں پانگیان ہوتا ہے فرناتے ہیں کہ فرناتی ہیں یا سبتر نے بار بار دیکھا کہ آپ بیتور خلا کے جانے کیا کہیں فراہ نغام دین کے شریع نغام ہم نے جسم سے نکل کی دی کوئی چیز محدہ موجود نہیں پانی سبتر نے فرمایا کہ آنشاء آرمی سونو تو فقال اللہ علیہ شاہ آمامہ جی آنشاء صلی اللہ علیہ در سمیتہ میرے سنجایا بھی یہ بات میرے سمجھنے نہیں ہے یہ انداز کا پاتہ ہے کہ بات کی بھی بڑھو آئی میرا قسماتے آمامہ علیم کی آمامہ علیم کی ان اللہ آمہ تندہ لہو ما یخربو منال انبیاء فراہ یو آمیر ہوں سے فراہ نگ نے سمیت کو یہ حکم دیا ہے کہ نبیوں کے قسم سے کچھ ہی نکلے تو فار اندر لو اور پھر کچی صاحب نہ ہو انسان ہی انسان مو انسان اللہ اللہ اللہ